ابھی سرفاز دی جو لاسٹ ٹیسٹ میچ تھا سرفاز دے کھیلے تو اس سریز میں سرفاز دے بڑھا اچھا جب وہ پرفارنگ گیا اب رزوان کو نائب کپتان منا دیا گیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ رزوان نائب کپتان ہونے کے باوجود کیا آپ بینچ پر بیٹھیں گے کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی وکٹ کیپر کھیل سکتا ہے تو رزوان کو نائب کپتان منا نے کا فیصلہ آپ سرفاز کی موجودگی میں کس طرح دیکھ رہے ہیں تو یہ تو آپ دونوں کھلا سکتے ہیں کیونکہ بابر اوپر سکے رہے ہیں اور ساتھ زوان ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں رنز بھی چاہیے ہوتے ہیں اور ساتھ لنبی باری بھی چاہیے ہوتے ہیں تو وہاں پہ سرفاز ہمیں کافی زیادہ فائدہ دے سکتا ہے اس لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ ایک ہی وکٹ کیپر کھلا ہے ہم دونوں کو بھی کھلا سکتے ہیں ایک سے بیٹھ سنگ کا بھی اس کا فائدہ دے سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ شکر یہ بھی کہہ دیں کہ رزوان کو نائب کپتان منا کے کچھ کشن دیا گیا ہے تھوڑا ان کو ریلیکس کیا گیا ہے کیونکہ سرفاز کی پرفارمنس ہے وہ اس بات کی متقاضی دی کہ سرفاز ہی فرسٹ چوائس ہوں گے کئی وائس کپتان بنا کے باہر بٹھایا گیا ہے یا کوئی کپتان بھی ایسے تھے جن کو ایک مائل کے رسول دے کے کسی اور سے کپتانی کروا کے ٹیم کیے ہی ہے یہ تو صورتحال جو ہوتی ہے تیچکی وہاں پہ یا کنڈیشن جو بھی ہوئے گی اس کے ساتھ سے ٹیم بنتی ہیں اور اس کا فائدہ تو اسی وقت ہوگا کہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے کیم مناجمت کیا کرتی ہے اور خاص طور پہ جو وہاں کپتان کا جو رول ہوتا ہے وہ وہاں پلے کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ راشنالدیف اس نے اتنا بڑا اس کا وہ نہیں ہے پرالوم لیکن اصلاح نے بینا سمنانی ہوتی ہے ٹیم اور ساتھ اگلی ٹیم کا پوزیٹیو اور نیگٹیو چیزیں دہنے ہوتی ہیں اس کے ساتھ سے آج ٹیمیں کافی زیادہ سیکھ کرنے ہیں کیونکہ یہ سوال میں آپ سے اس لئے کہتا ہے کیونکہ راشنالدیف صاحب جیسے جو لیجنڈری ویکٹ کیپر ہیں جن کی صلاحیتوں کے بارے میں کوئی دور آئے نہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ سرفاز کی موجودگی میں رزوان کا حالانکہ رزوان اچھے پلے لے ان سے کسی کو یقینی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اگر فارمیٹ کی بات کریں تو یہ شاید سرفاز کو اس وقت جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے بے شک وہ ٹیس میں اس کی پروفارمنس اچھی رہی ہے پیچھے دیکھتے زبان کی بھی ساتھ چھی رہی ہے تو میرے وہی بات ہے کہ اگر ہماری ضرورت وہاں پہ دونوں کھلانے میں ہے تو ہمیں اس پر کوئی پرولم نہیں ہے وہاں پہ کنڈیشن اور ان کے سپینر جو ہیں ان کے خلاف میرا خیالہ زیادہ افیکٹر تو سرفاز آئے ہیں سپینر کے خلاف ان کے لیٹ ٹانس پنر اچھے ہوتے ہیں جب بھی دیکھا ہے تو امید ہے کہ وہاں پہ اگر دونوں کھلیں گے دونوں پرفارنس دیں گے اور میرا خیالہ دونوں کھلانے بھی چھئی ہے